اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی سچ نیوز کے بینہ لقوامی خبرنامے میں آپ سبی کا استخبار ہے شروعات کریں گے بڑی خبر سے ساؤڈ کوریا میں ہالوین کی تقریب میں بغدر سے حلاختوں کی تعداد ون ففٹی سکس ہو گئی ہے جبکہ ایٹی سکس زیادہ افراد زخمی ہو گئے ساؤڈ کوریا حکام کے مطابق تارال حکومت سی اول میں ہالوین منانے والے ہزاروں لوگوں کے تنگ گلیوں میں جمع ہونے سے بغدر مچید جس کے نتیجے میں ون ففٹی سکس افراد ہلاک جبکہ ایٹی سکس زیادہ زخمی ہو گئے میڈیا کے مطابق زخمیوں میں غیر ملقی بھی شامل ہے حادثے کے مقام پر امدادی سرگرمیات جاری ہے حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تیخات جاری ہے حکام کے مطابق بغدر سے کئی متاثر افراد کو موقع پر ہی دل کے دورے کی طبیع انداد دی گئی جس کے بعد انہیں ہسپٹل متقل کیا گیا مقامی حکام کی جانب سے حلاختوں میں اضافہ کا خادثہ بھی ظاہر کیا گیا ہے دوسری جانب جنوبی کورین صدر نے واقعے کے حوالے سے امرجنسی میٹنگ طلب کر لی ہے واضح ہے کہ ہیلوین ایک مغربی تیہوار ہے جو کہ یوروپ اور امریکہ کے ساتھ بہت سے مشریخی ممالک میں بھی اکٹوبر کے آخر میں منعا جاتا ہے اس رات اندھیرہ چھانے پر بچے اور بڑے خوفناک دکھنے والے ڈریس پہن کر دوسروں کو درانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اگلی بڑی خبر سومالیا سے سومالیا کے دار الحکومت مغجیشوں میں دو کار بم دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں کم سے کم سو افراد حلاخ ہو گئے یہ دھماکے وزارت تعلیم کے باہر پیش آئے سومالیا کے صدر حسن شیخ محمد نے ایک بیان میں واقع کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تین سو افراد زخمی ہوئے ہیں دراصل سومالیا کے دار الحکومت مغجیشوں میں ہفتے کو دو کار بم دھماکے ہوئے جن میں تیس افراد کی حلاخت کی تصدیق ہوئی تھی جبکہ اب حلاختوں کی تداد سو تک پہنچ گئی ہے ساتھ ہی اب تک کسی دہشتگر تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری خبور نہیں کی ہے صدر حسن شیخ محمد نے اس حوالے کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے اس کا ذمہ داری دہشتگر تنظیم الاشعب پر آئید کی ہے اسوسییٹڈ پریس کے صافیوں کو حادثے کی جگہ سے کئی لاشیں ملی ہے ایمن ایمبولنس سرویس کے ڈیریکٹر نے اے پی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ انہوں نے کئی زخمیوں یا حلاخ ہونے والوں کو جمع کیا ہے ایک اور بڑی خبر عراق سے عراق کے دار الحکومت بغداد میں دھماکے سدہ سفراد حلاخ اور بیس زخمی ہو گئے میڈیا کے مطابق دھماکہ فوٹبال سٹیڈیم اور کیفے کے قریب ایک گاراج میں ہوا جبکہ دھماکہ خیز مواد کو ایک گاڑی میں رکھا گیا تھا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے نے قریب کھڑے گیس ٹینکر کو بھی اپنی لپٹ میں لے لیا جس کے نتیجے میں ایک اور دھماکہ ہوا اور بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا مقامی حکام کے مطابق دھماکے میں دس افراد حلاخ اور بیس زخمی ہوئے واقعی تحقیقات کی جا رہی ہے میڈیا کے مطابق حلاخ ہونے والوں میں زیادہ تر فوٹبال کھلنے والے کھڑالی شامل تھے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق ٹوٹر کے نئے مالک ایلون مس نے ٹوٹر میں ملازمین کو برخواست کرنے کا پلان بنایا ہے انہوں نے کمپنی کے 44 بلین امریکی ڈالر کا حصول مکمل کرنے کے چند دن بعد یہ اعلان کیا ہے جس کے بعد اب کمپنی کے ملازمین فکر مند ہو گئے ہیں نیو یارک ٹائمز نے تلا دی ہے کہ مسک نے ہفتے کے روز ہی ٹوٹر پر ملازمین کو کام کرنے کا پلان بنایا ہے صورتحال سے واقف اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ مینجر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملازمین کو کم کرنے کے لیے ملازمین کی لسٹ تیار کریں مسک نے ٹوٹر کو حاصل کرنے سے پہلے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ وہ ہیڈ کارٹر ہیڈ اکاؤنٹ کام کر دیں گے اور کچھ ریپورٹ کے مطابق کمپنی میں 75 فیصد مین پاور کو فارغ کیا جا سکتا ہے نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹوٹر کی یہ کاروائی فرس نومبر کی تاریخ سے پہلے ہوگی جب ملازمین کو ان کے موزے کے حصے کے طور پر اور سٹوک گرینڈ دیا جائے گا ایک انو کی خبر امریکہ سے میچنگن کے ڈین آنکھوں کی بینائی کھونے کے ایک عجیب مرض کے شکار ہے لیکن سکیٹنگ کی دنیا میں وہ غیر معمولی کھلاڑی تصور کیے جاتے ہیں ان کی ویڈیو لاکھوں ناظرین نے دیکھی اور پسند کی ہے پوری زندگی میری بینائی دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہی پھر بیس سال کے عرصے میں معلوم ہوا کہ مجھے آسابی تنزلی کا مرض ریٹینٹس پیگمنٹسٹوہ لاحق ہوا جس نے روز مرہ زندگی مشکل بنا دی اس کے بعد میں کار اور سائیکل چلانے کے خابل لا رہا ڈین نے بتایا پھر یہ ہوا کہ ان کی بسارت اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے لیکن پینتیس سال کی اس عمر میں وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ اچانک انہیں ایک مشکل کھیل کا خیال آیا جو سکیٹنگ تھا کیونکہ وہ تیرہ سال کی عمر میں سکیٹنگ کا شوق پورا کرتے رہتے تھے اس کے بعد انہوں نے سمٹ کے تیان اور کرتب کی دوبارہ تیاری کر لی اور ہاتھ میں ایک سفید چھڑی تھام لی جو انہیں رکاوٹوں سے آشنا کرتی ہے اس کے بعد دین نے باقاعدہ سکیٹنگ شروع کر دی اور اس پر ہر روز مہارت حاصل کرتے رہے تو یہ تھی دنیا بھر کی کچھ خاص اور اہم خبریں دیش اور دنیا کی تمام خبریں چاننے کے اور دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز ساسگروپس پرسنس رویل گارڈنز فرملانز ات ملکپور village جیوالا ماندل ہر ایم is to ensure all our gated community ventures are safe and secure for our customers all our previous ventures customers have witnessed and enjoyed great appreciation on their investments with peace of mind find your holiday home starting with 10 guntas clear title and spot registration highlights compound wall for the complete project just 1.5 km from national highway gated compound blacktop road 24x7 three phase power supply 24x7 security street lights avenue plantation drip irrigation investing in land is investing in your future hurry up right time to invest for your children's office address athapur ring road opposite pillar number 213 happy home colony beside dhackan elite hotel